آج دنیا کے مختلف حصوں میں حضرت کے نام سے دنیا حضرت کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے حضرت کی ذات ہمارے لیے بائی سے برکات ہے آپ حضرت کے خطاب کو اتمنال و سکون کے ساتھ سنیں اور حضرت کی آمد پر زوردار نعرہ لگائیں حضرت کا استحبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت بستی بستی قریہ قریہ قرص تاج الشریعہ مسلکِ آلہ حضرت جامیت الرضا حضور قائدِ ملت حضور محدثِ قبیر علمائیں اہلِ سنت خاندانِ آلہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہڑی 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 ہے اہلِ سنت اذ کلانو علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ م Scripture مُولا علیہ ورحمت اللہ این Agreement مُولا علیہ ووو وبرکاتہ ممکس موسیقی 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 یا ایه ها الَّذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وابتقوا موسیقی 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 لفقانِ نلتِ اسلامیان ہم آج حُرسِ دادِ شریعہ میں آزر ہیں جو اپنے زمانے میں سجدنا سرکارِ آلہ حضرت مجردی کے دینوں ملت کے منبعے فیر اور سرکارِ مہے زہد و تقویٰ کی ان کے حالات آفتار سے زیادہ روشن ان کی زندگی کا ہر حق ہدایت پر مستمیل وہ اگر خاموچ رہتے تو خاموچی ان کی خطبہ پر دیتا ہے اور اگر وہ خطاب فرماتے تو آپ کا خطاب دنیا میں سکور قائم کر دیتا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کے لیے دیوں میں ایتی کچھت ہوتی تھی ان کی زیارت کے لیے لوگوں میں ایتی مقنابیت کا احساس ہوتا تھا کہ ان کی زیارت تو زیارت رہتے ہیں ان کا دامیں گرانی جب ان کی اس آمنے دیا جاتا تو لوگوں سے بھوٹ اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے ہیں یہ میرے حضور تاجشن جب ایک شام الحدللہ جب علم کی مجلسوں میں بیٹھتے تو سارے علماء ان اپنی اپنی بہتوں کو بیٹھ کرنے کے بعد جب آپ کے کلاب کی سماعت آپ کے کلاب کی سماعت میں مستفید ہوتے تو یہ کرنے سے سب مجھول ہوتے کہ کلاب الامام امام الکلاب اور انہیں کی بات کے اوپر انہیں کی گتگو کے اوپر بڑے بڑے نعروں کا فیضلہ ہو جائے سرکاف حضور تاجش شریع کو بینی خود یہ پایا کہ بے شک ترکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ان کا عشق بے بے نزال تھا اور اس درواز سے بیوز و برکات کا ایک جہمہ اُن کی طرف پر کر آتا نزال اللہ تعالی ہمیشہ آمد جو مرکات کو قائم رکھے اب میں یہ کہتینا چاہتا ہوں کہ ارش جو بھی ہو کسی کا بھی ہو تو اس وقت آلہ حضرت کا ذکر ضرور آتا ہے ایسا فاجوب ہوتا ہے کہ ہر ارش میں آلہ حضرت کا ارش شریف ہے بلکہ میں نے تو یہاں تک محجود کیا کہ جب گوہ کے آدم کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ تذکروں کے ساتھ آلہ حضرت کی باتیں ضرور آتے ہیں خرید نواز کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی آلہ حضرت نے ضرور آتے ہیں جہاں آپ دیکھیں وہاں پر آلہ حضرت ضرور اس بزرگوں کی بس میں ایک خاص علامت کے ساتھ محجود دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کا آلہ نے میرے آلہ حضرت کو یہ قبولِ عام عطا کرمایا وجہ پھر بھی یہ ہے کہ جانو گی کوچھو قرآن سکھو قبولِ عطا کرمایا محجود دیکھتے ہیں سکھو نہیں چلتے لگا کاراتون کا مان گیا میرے آقا سروالی کائنات سے بارداز کے لئے کہ اتنا آلہ حضرت نے اپنا سب کچھ تجھو دیا بلکہ آفنوں کا نہیں کہ ایک برعیلی میں آلہ حضرت کے دمانے میں ایک منظوم رہا کرتے تھے جس کو لوگ دھوکار جاہ کرتے ہیں اب جو دھوکار شاہ کرتے ہیں اللہ پہ کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہتے لوگ کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے نہ کوئی آیا نہ گیا وہ آئے اور نہ کوئی آیا نہ گیا اور وہ دکھرین کہ ملدود ہے یہاں سایت ان کے اسی عمل کی وجہ سے لوگ دھوکار شاہ ان کو کہتے تھے کہ آنا بھی دھوکار جانا بھی دھوکار یہ بہرہار جو خود بھی ہوگی ایک مرتبہ میرا قوم کا بدلہ غلط ہے انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے میں زمین پر تو دیکھ رہا آسمانوں پر دیکھا تو وہاں ان کی حکومت نظر رہا ہے جہادہ آپ کے فترے کا یہ جس غلط تو ہے فرمایہ دھوکار جا آپ دھوکے میں ہو میرے آسان سیدے کارنات صل اللہ علیہ وسلم کی حکومت جس تر ان زمین پر ہے اسی طرح سارے آسمانوں میں آپ کی حکومت کا پر جب لکھ رہا ہے ہی مجھ آپ کی حکومت پہلے تو آلہ حضرت نے ذرا گرچ کر فرمایہ تو کہہ لے اریس آپ اتنا گرچ کی کہتے ہیں اس کا تو آپ کو مصاب اٹھانا پڑے گا تھوڑی دیر کے بعد گرنے سے اقتلاح آئی درکار اُٹھ اعجاب پڑھ جب کے بارے بھی اُس وقت آپ کا حضرت کی تھا غالباً سات آٹھ سال کی عمر کے آپ تھے برجوں کے ہاتھ چھت پر خیش اور زمین پر باہر روز پر آگئے ہے لوگوں نے خبر کی کہ حضور وہ گر پڑے ننے نیا گر پڑے چھتنے سے زمین پر آلک نازک ہے وے ہوچ نہیں سرکار آلہ حضرت قلب دان میں قلب رکھ کے اٹھے اور آپ یارک کے لئے آئے گرمیں پھوچے تو کسی بوری عورت نے کہا حضور آپ مجھوموں سے جو بلا وجہ لپڑا لے کہ دیکھئے نا کسی کا قلب ہے کہ یہ چھت پر سے بھی اس لئے یہ آپ نے ٹھیک نازکیا یا جو بھی ہو تو سرکار سے اتنا آلہ حضرت فرماتے ہیں سراؤ رکومت سید ایک کائنات معمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک مصطفی رضا کیا سیکروں مصطفی رضا تمہیں سب کو قربان کر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا فرمانا تھا سرکار مستی آدم فوراً اتھ کر بیٹھ کے کوش بھی آنے سبحان اللہ ذرا دیکھئے کہ قربانی کا ذکر آیا تو زندگی کے آذار ظاہر ہوں گے سبحان اللہ بچان پھر آلہ حضرت دارویل اتنا میں اپنے آ کر بیٹھیں اور تو ہی دیر کے بعد پھر کھک 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 کرتے پھر جلے آئے زرکا چاہ دارویل اتنا میں پہنچے بڑے مولوی صاحب آپ فی فی کہتے گئے اور آپ کا خطوہ بلکل صحیح ہے اب ہم کو بھی ادھر آ رہا ہے کہ رسول پاک سی حکومت آسمانوں میں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آلہ حضرت صرف ادھر آئے کرتے مجاہدہ بھی کرا دے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ حضرت رہا ہے کہ آلہ حضرت کی یہ گرامت گئے کہ ان کو وہ نگا اتا فرما دی جسے آقائے سبحان اللہ آئے حکومت کا جلو حضرت سبحان اللہ سبحان ممن میں آئی بات یہ ہے میرے اعلیٰ حضر اور میرے سرکار مستی آتا تمہار رضا اعلیٰ حضرت کا دیدار مجھ کو تو نہ ہو سکا اس وجہ ہے کہ آپ سن چالی میں اس دنیا کو عزدار کر گئی مگر میں اس وقت تو نہیں تھا میرے کئی بھائی آلہ حضرت کے بڑے بھائیوں میں کم سے کم چار بھائیوں نے آلہ حضرت کی برحض کا شرک پایا تھے اور میرے بھائی کے پادک حضورِ صدر شریعہ مصنفِ بہارِ شریعہ آلہ حضرت کے مرید بھی تھے ان کے جاندار بھلات بھی تھے اور آلہ حضرت کی خلافت سے پہلکی آپ کی اترافر اترافر کہ تمام خلفاء جب صدر شریعہ کو کوئی خط لکھتے تو عطمِ احضب الخلفاء کا لقبر دیتے احضب الخلفاءِ آلہ حضرت آلہ حضرت کے سب سے جہینے خریفہ یہ لفظ ہوتا ہے سرحان رکھتا آلہ حضرت رب جواہ و عطم کی دنیا پھر پوچھ کرنے کے چودہ سال بعد میں پیدا ہوں تو پھر کہتے میں ایک نابینا حاک لے کر ان کی دیارت کر ساں دنیا پھر کہتا مگر آلہ حضرت رب جواہ و عطم کی اللہ تعالی میرے بالکو اپنے کنٹرول میں لئے سبحان اللہ اور سلطیت کی خدمت میں نے کیا کرتا آلہ حضرت کراتے سبحان اللہ رب جواہ اور مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ آلہ حضرت رب جواہ و عطم کیا اللہ تعالیٰ کس طرح مجھے کنٹرول فرمائے ہر مشکل پھر وہی آزاکیاں لاتے دیں اور ہر مخابلے میں وہی مستقراب ہوتے دیں سبحان اللہ اور سرکار سجد میرا سرکار پھٹی آزم جن کا میں مرید کب ہوا اُتھوک کس کا کوئی مرید شاید کب ہی حضرتی میں ہے کے لئے انیس سو اڑھانیس پہ مجھے کس انیس سو اڑھانیس میں باون سال انیس سو میں مجھے اور باعی کار ادھر دیں اب اتنی عمر والا مرید اب بھی مریدی کی اتنی لگی عمر لگنے والا شاید میرے علاوہ کوئی ہے کہ مل جائے تو میں بہت زیادہ اس کا جب یاد آدھا کر جاؤ کہ میرا میرے خط کے مطابع میرا بھائی تو مل گیا بہت سکتنا سرکار ملتی آدم ایسے ہیں آلہ حضرت کا جلوہ کل لوگوں نے آلہ حضرت کا دیدار کیا ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ نے بارہ یہ بیان کیا کہ ہم لوگ جب مفتی آدم کی دیارت کرتے ہیں فوراً آلہ حضرت کا شہر مبارک کامل ہے سبحان اللہ سبحان ہوتاً 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 کہ انہیں کی دیارت میں ملتی جلوہ تھی آلہ حضرت کا شکل و ثورت میں اور علم میں کیا جلوہ تھے سبح آلہ حضرت آلہ حضرت آدمی آلہ حضرت ملے حضرت کی امام صحابی سید راہ امام آدم رضی اللہ تعالی ان کے شادیتوں کے شادیت کے شادیت رکھے بنی آلہ حضرت ہاں پھلکہ پھوٹا پھوٹا شادیت ہوتا انہوں نے ایک باپ آلہ کیا باپ من تل لقا افر اتو فی لیلت القدر یہ دیان ہے اتباق کا کہ جو جد اپنی بیوی کو نو طلاق دے ان کے بالکن فی لیلت القدر لیلت القدر نے تجھ کو طلاق تو اجھ کو طلاق کب پڑے کی فرمایا یہ بہت مجھو فقر کی کتابوں میں نہ مگر امام تہایی کا یہ بدل ہے قرم ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب شرح معامل آذار کیا جس دن سال پورا ہو گا سب سلاح پڑے گا اس وجہ کی کہ سال میں ایک مردمہ سبے قد رہا تھی اب وہ معلوم نہیں کہ کونسا دن ہے اس لیے اس دن سے یہ سال پورا ہونے بنے کہ خدا یقین ہو گیا کہ اسی بیوی لیلت القدر پا چکی سلاح پڑ گیا امام آدم فرماتے ہیں جب رمضان مبارک ختم ہو جائے اس لفظ کے اونے کے بعد رمضان مبارک آئے اور ختم ہو جائے تو اس آخری دکھ کی رات میں تلاح پڑے گی سمجھ گئے فرماتے ہیں اس لیے کہ امام اب یہ حدیثیں انہوں نے امام ابو یوسف کی تعریف میں جو ہے کہ لیلت القدر سب پڑے گی وہ بھی تخریج کی اب امام آدم کی تخریج کے مطابق وہ ان کی تعریف کے لیے تخریج کے مطابق یوں تو رمضان کی پہلی رات میں لے کر آخری رات میں کہیں بھی لیلت القدر کو پڑے گی تو جب رمضان کی آخری رات آئے تو اس کی بیوی کو تلاح پڑے گی اب وہ حدیثیں بیان کرنے کے لیے نہیں بیتا ہوں گا اور جب دردگاہ میں بیٹھوں گا تو سب سب پڑے گی میں ابھی دردگاہ میں نہیں جلدگاہ میں اب دنیا میں نے یہ سب بات حضور سکی تھی و ملکی تھی آپ کا اجیمت مرکی آدمی دیا ہاں سیدی مدردار کنتی آدم ان کے ساتھ میں میں نے پھر برماتے ہیں مدردار کنتی آدم امام آدم کا یہ قول آپ نے تو دن دنیا مگر امام آدم نے ایمان اور طلاب و حضاب یہ بارے میں ایک قلیہ مقرر کیا ہے کہ ارد کے مطابیہ جو ارد ہے اس کے مطابیہ وہ تو طلاب پر جاری کہ ایتبار ارد کا ہے طلاب اکا ایمان سمجھا ارد کا حیثبار سمجھا تو اس کے حیثبار سے طلاب ملے اب فرماتے اس زمانے میں خرق یہی ہے کہ سکتہ ایمان شب شکر یہ جب سکتہ ایمان آئے تلاب مل جائے ایمان ابو حنیفہ کے زمانے میں عرف الگ تھا آج زمانے میں عرف یہ ہے لہذا اس کا ایتبار میری آنکھیں سبحان اللہ سرکار کو ساری باتیں ہر رہیں اور یہ بھی یاد ہے کہ بنیاد تلاب عطاق وغیرہ میں کیا ہے سبحان اللہ یہ ہے سرکار مخت آزم اسی لئے میرے آلہ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئی تو فرمایا میرا یہ حضرت اللہ کا ونی ہے آلہ حضرت میں کبھی زندگی میں یعنی جو میں پیدایت سے لے کر جو میں وفات تک کبھی خلاف واقع بات نہیں وہ آلہ حضرت پھر پھر چاہتے بات کہ ولی ہونے وہ ویدیان کرے تو وہ غلط ہو منا کنی بات چکتا اتنیے اگر وہ ولی ہے تبھی تو کہا ولی ہے اور اگر نہیں ہے کہتیا تو ولی ہوگی اللہ 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 دن نتا میں میں کتوا نبی کی کرنے لگنا سوچنا کہ کم دیکھا سرکارے پرکی آدم میرے قسمت میں دیکھ کر ہل جوابوں صحیحون یا صحیحون میں اطلاع جو فرما گئیں ان کے بار صحیحون لکھیں تو مہر ہر دونوں صورت میری شاگلتی کے لئے ساتھ ہیں اور ان کے جاگلت ہونے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ اب سارے مکتیوں کو میں ہدایات عطا کرتا رکھتا کیوں کہ اب مکتی آدم کا کوئی شاگل نہیں رہا فتوہ نبی کی بار آرکس اگر کو لہا ہو تو یہ مجھے پسکت ہو دیا ہے میں اتھے الگ کر رہا ہوں گا بار آرکس یہ مجھے کہنا ہے کہ حضور صحیحیتی آلہ حضرت اور وہ حضور شرکار مکتی آدم رحمت اللہ ہی کا علاہ جائے اپنے منطق پر یقصہ کی ان کے زمانے میں کوئی مکتی مکتی آدم ہے اگر کوئی مکتی آدم کہلاتا ہو تو کسی شہر کا ہوگا مگر مکتی آدم علال اکرام وہ میری ملشد اکرامی قتل سیدنا شاید امام متفار داقان قادری رضی اللہ تعالی آدم ان کے بارے میں ایک واقعہ مذہب ہے آپ دارولیستہ میں اپنی بالکل اکرانی تمام ہمیں ابھی آپ کی داری مبالک کہ یہ کچھ شبوبے نکل دستے کبھل گئے اس وقت تارولیستہ میں آئے یہ کہا ہم نے بالکل علماء بتوالک ہے اور سامنے فتاوہ رضیلیا جو قدمی تھی اس وقت ابھی نہیں تھی قلب سے نہیں تھی وہ جیس پر کھلی رکھی ہے تو سرکار آپ داخل جیسے ہی نظر پڑی فرما سے آپ فتاوہ رضیلیا دیکھ کر پتوہ لکھتے ہیں ہے یعنی آپ فتاوہ رضیلیا نکل کرتے ہیں یہ یہ تو انہوں نے پر جرسہ کہ سوال مشکل ہے جس کا جواب بغیر بتاوہ رضیلیا کے نشبت پتیا انہوں نے ترکار سرکی آدم نے فرمایا لاکھے جیسے سوال انہوں نے خوال کرنے تھا بڑا مشکل سوال تھا فرمایا قلب دامی در بڑائی اور خٹ ہٹا کر چند منشوں میں آپ نے پورا جواب لکھ دیا لکھ دیا اور لکھنے کے بعد پیل کر دیا لیجے پڑھئے جائیں غلطی نکلے تو بتائیے وہ حیرت سے ملکم علماء آپ کو سکتے رکھ گئے اتھے سپیٹ ہوتا ہے کہ میرے پرشیدیں خرابی مدلہ پیدا کی مکتی آدم جس کو یوں بھی کہتے ہیں بادن ساتھ مکتی آدم ہاں اور انہیں کے پھل کی استعادی ہے پھل کا وقت کا وقت ہاں ہاں اس لئے باستمیں پر ختم کرو تو کامی وقت جرود شدید پھل نے تو ایک منت باستی اللہ عبر اللہ عبر اللہ عبر اللہ 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 و اصحابه و بارک و سلح در کارک و سی عادت فلعهی متوازع فلعه کافارا ببکر مدوانو بیدید شعب سبحان اللہ یہ حال کہ جس اس کی شر پر کرین کے انتظار کے لئے بینچ پر بیٹ جاتے بھیر لگ جاتی جل سے جاتے اور غیر مسلم لوگ اپنے اپنے بچوں کو گوز میں اٹھائے جس کو درکھر دیگے جس کو پوپا دیگے جس کو درکھر دیگے جس کو درکھر دیگے جس کو درکھر دیگے جس کو درکھر دیگے سبحان اللہ کون کا جھت کی جس بار دیگے جس بار دیگے جس جت الاسلام رضی اللہ حکالات کہ بارے میں میں نے آپ کے بودھوں کو کنٹھا فرماتے کی خجر کے افرشت سلسلام جب جانے پہ بہت کر نکلتے جس لوگ دکانے چھوڑ کر کے مینچے اجر آتے سلام کرنے کی ان کا اتنا جمال اور ایسا تھا کہ سبحان اور ایسا تو اس دیکھتے تو دیکھتے ہی رکھ جاتے ان کے آدم تو اسی جرہ دیکھنے والوں میں غیر مقین لوگ کبھی یہ کہتے ہیں ہری یہ مروش نہیں ہے یہ دیوتا ہے کان میں آواز آئی لا الہائی ضرمات یہ کیا رکھتے ہیں لا الہائی ضرمات یہ کیا رکھتے ہیں جو انشار فرماتے ہیں اندھ گیا جب جب کوئی بات آپ پسند ہو تو ہو رہے لا الہائی ضرمات ہے کبھی کسی کو کبھ کے علاوہ وَدْوَا چاہیتا ہے کوئی صح آپ کو عزیت دیتا تو فرماتے کبھا کیے کیا کرتا مگر مگر وَدْوَا سُکَشْنِ نہیں میں میں شکیوں کے زمانے میں جب آتا میں دیکھا ضروردانہ کیا کرتا ہے اور جواب ایک کا نہیں جاتا میں ہر سکی سرکار مجھے جواب کی اجادت دے میں خطور سرکار کی محبت میں پہل 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 جواب میں کہاں آپ کو حقیقہ لکھیں میں نے کہا یوں دعا فرمائیں کہ وہ پہلی چلائے گا اچھا لے لو دو سمجھنا رہا ہے لکھو دیکھو تو میں لکھتا لکھ کر کے حضرت کو چنا جتا جب بھرکت رات کی سب کے لوگ کی چنا دے جہاں اطلاع کرتی ہوتی فرما دیتے یہاں ایسے نہیں ایسے نہیں ایک روز ایک نانسہ خط میں نے پڑا کہ میرے والدہ ماجد کا استقال ہو دیا حضور ان کے لئے تو پڑا کچھ میں نے جواب بھرکتا کہ جس خبر سے کہ آپ کے والدہ ان کے لئے ان کے لئے مجھے بےت ادمہ ہوا اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِلَيْهِ اِنَّا لَوْتَ آلَا وِنَّا لِلَيْهِ مِنَا لَوْتَ آلَا پوشکار تھا لِلّٰہِ میں نے لفظ کا حال کیا کیونکہ وہ کی حادت کو بڑھ سکتا ہے ہاں تو یہ دکھا ہوں فرمایا پھر پڑھئے میں نے پھر پایا کہ یہ بیہت کیا ہے بیہت کیا ہے آپ کئی کسی کام سے گھر میں جا رہے تھے کچھ وقت میں نے یہ سنایا تھا یہ کیا ہے ہاں میں یہ لفظ بہت ناپسند کرتا ہوں یہ حد کا معنا تو اس کی کوئی حد ہی نہیں میں محدود تو میرا حضر آخر محدود تجھے ہو گیا ہاں تو تو میں نے سکت چاکو کی نوک سے مجھ کو خرج کے بہت خد دیا کیا کیا ہے میں نے کہا بہت خرما کیا ٹھیک ہے تب اس کے بعد آپ نے بہت خرمایا تھا سمجھ گئے یہ موستاد ہے الحمدللہ ان تصمیدوں کے صدق ملا ایک روح زہر یا حضر کی نماز پر کر مزید سے باہر بکر رہے ہیں ابھی باہر نہیں نکھلے ایک جائے بہا میں آئے السلام علیکم سرکار میرے کار وہ باہر کی ترقی کے لئے دعا کرتے ہیں شہرے پر عورت جلال کے آثاراتے ہیں فرماتے ہیں کیا ہاتھ میں تیری تیرے کاروبار کے لئے دعا کر ہوں حلال کرتا ہے کہ حرام سمجھ گئے بہت کے لوگوں کے لئے میرے سامنے کاروبار کی ترقی کی دعا بھی مگر میرے سامنے ایک واقعہ یہ بھی آگیا مجھے سمجھ میں آیا کہ سرکار دعا سے پہلے اپنے کچھ سے جانتے ہیں کہ کس کے لئے کس کی دعا کرنے اُس لوگ میرے دل میں ایک مسئلہ آ گیا کہ لوگوں کی سن کر کے دعا نہ کریں بلکہ جائے ناجائز سمجھ کے دعا کریں سمجھ گئے کیونکہ ناجائز کے لئے دعا کرنا حرام نہیں کہ میرے سرکار اس کی آذب کہ ایک ایک لفظ میں کہکے مدلے لاحیو ہو جایا کرتے اللہ تعالی ان کی مرکدیں اکھر پر انوار و رجوان غفران و رحمت کی بارانے بے حضام ہمیشہ بتا رہے اور بھلکے ہم مدلہ لے و رد و راہی لہم قل آم سلفتے والے مہین لہاں لہاں موسیقی